کس نے بڑی خوب کہی ہے روک مت آگے بڑھتے رہے جرور پوری ہوگی تمہاری چاہاں تم کرم کرو کٹھوں سے کٹھوں اور محنت کرو بس یہی ہے پکوتی کی صلاح کبھی بھاگیاں میں کوشش کی صلاح میں نہیں رکھتا نہیں تو کبھی منجل دکھے گی نہ دکھے گی رہا بہا کیا کس نے بڑی اچھے سی خوب سے کہا ہے تو ہاتھ اس شائری کے ساتھ میرا بلوگ شروع کرنے والا ہوں تو چلیے اور آگے دیکھیں گے کی وٹ آئیم گوئنگ تو شویو ہلاہ پر وٹ آئیم جی ہاں the garden of 5 senses there is something magical about being in nature you cannot put it in words but you feel it deep within it touches your spirit just a few minutes of being in nature makes us feel held and restored nature gives us strength drain Jeni all negative energy, fields ours to them bring with positive energy. Not just a park, it is a space with a variety of activities, inviting public interactions and exploration. So falei, آج اس گارن میں ہم explore کریں گے کافی ساریں چھے the beautiful of nature and beautiful of flowers سو چلتے اور آگے بڑھتے ہیں ہاں جی میں کیا گہ رہا تھا گارڈن او فائپ سنس تو یہ گارڈن او فائپ سنس کا خاصیت کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس گارڈن آپ کی پانچ سنس کو سٹیمولیٹ کر سکتا ہے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ یوینڈ میں ایکسپور سیدھات کے ساتھ ہم آپ کو آج دکھائیں گے اس خوبصورت گارڈن کو تو چلے جیسے آپ سبھی کو پتائی ہوگا کہ پانچ سنس کا مطلب ہوتا ہے سمیل، ہیارنگ، سائٹ، ٹوچ، ٹیسٹ اور اگر ہم کسی ایسی ایک جگہ پر چلی جائے جہاں جا کر ہمارے یہ پانچ سنس کو سمیلٹ ہونے کی موقع مل جائے تو پھر کہنا کیا ہے تو آج اس خوبصورت گارڈن میں ہم آپ کو لے کر آئے ہیں جہاں آپ کو چاروں طرف یہ خوبصورت نظارت دیکھنے کے لئے ملے گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دو سو طرح کی جو فول کھلے ہوئے جس کو آپ سمیل کر سکیں گے اور چاروں طرف ایک گھنٹیوں کی آواز ہوتی ہے آپ ان کو سن سکیں گے ساتھ ہی یہاں پر فلاورز کو ٹرچ کرنے کا موقع ملے گا اور کھانے کے لئے لاجیز کھانا ملنے والا ہے اور یہ کچھ سب کچھ ہونے والا ہے صرف ایک جگہ پر جی ہاں ایک جگہ یعنی گارڈن آف فائف شنس میں تو پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ گارڈن آف فائف شنس ڈیلی میں کہاں پر ہے توہے ڈیلی میں گھٹو مینہ سے صرف دو کلیومیٹر دوری پر سائید عجیب گاؤں میں ہے اور یہاں پہنچنے کے لئے نیرس میٹرو سے چند ساکیت میٹرو ہے یہ پاک دلی کا ٹوریزیم کا ایک پرمک حصہ ہے اور تکرن بیس اکر جامن پر یہ بناوا ہے اسے پہلے ہی ایک فرس تھا اور ڈیلی گوہرنمنٹ نے اس کو ڈیبلوپنٹ کیا آجے ٹوریزم اور اس گارڈن اس گارڈن کا اینگریٹڈ اس گارڈن کا اینگریٹڈ دو جات تین فیبوری میں ہوا تھا اور دلی میں ایک بہت ساند جاگہ پر بنایا گیا ہے جہاں جا کر آپ شہر کی بھیڑ بھار سے دور دو پل شکون شانتی اپنے کے لئے نکال سکتے ہیں اور کہیں شانتی سے بیٹھ سکتے ہیں بینہ کسی شو سراب کے بینہ کسی بھیڑ بھار سے بہت کم رہتی ہے وہاں پر میرے کہنے کے مطلب یہاں پر بھیڑ بھار 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 کم رہتی ہے اور وہ شاند جاگہ ہے دہ بیسٹ پلیس ٹو ہنگ آؤٹ فور پیس یہ ہی تمہیں کہہ رہا تھا دو سو اکر میں پھیلا ہوا یہ صرف پارک میں ہی خوبصورت سی جگہ ہے یہاں پر گھنا جنگل ہے سندر سے آپ پلانٹس دیکھنے کے لئے مل جائیں گے دہ بیسٹ پر بھیڑ بھیڑ بھار سے بھیڑ بھار سے بھیڑ بھار سے دور کسی شکون شاند کی ہے اور آپ آ سکتے ہیں ہاں آپ اس گارڈن میں گھومنا چاہتے ہیں تو اسے اچھا ٹائم ہے فیونڈ مارچ کیونکہ کسی کی سپرینگ میں چارہ طرف بہت خوبصور سے پھول کھلے ہوئے کھلے ہوئے رہتے ہیں یہاں آپ کو کو الگ الگ ٹائپ کی فول دیکھنے کو مل جائیں گے اور ان کی خوشی خوشبو ان کا جوز دیکھنے میں آکرسنک لگے اور جو آپ کے من کو ہاں سکون تحصیل دیتی ہے اور دیکھیں یہاں بہت سارے فوڈ کورٹ بھی بنیے گئے یہ جہاں جا کر آپ آپ کی کھانا کھا سکتے آپ گھر سے بھی کھانا لائے سکتے ہیں اور وہاں پہ آرڈر کر کے بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں ڈلی میں فیبوری اور مارچ میں ڈیسن ایتماس پر رہتے ہیں ماتلوب سمجھ گئے ہوں گے یاد رکھیں یاد رکھیں چھوٹے بچوں کو اس گھاڈر میں نا لائے تو اچھا ہے سپرنگ میں یعنی بسند میں چاروں طرف کھلے ہوئے پھول کو مہک مہک چا باتا ورن ہوتا ہے اچھی جاگہ ہے سانت اور سکون کے لیے آپ کو بہت سارے کپل مل جائیں گے جو شہر کی بیڑھوار دنیا سے دور اپنے ایک نئی دنیا میں کھونے کے لیے یہاں اس پارک میں آتے ہیں یہاں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے سو کمپٹیبل سوز اور کپڑ پہن کر یہاں آنا کیونکہ یہاں کافی لمبا چلنا پڑتا ہے so if you are not using کمپٹیبل کسٹیوم then might you feel tired یہاں پہ بہت سندر آرکیٹیکچر فلاور تو ہے ہی اس کے علاوہ کافی بہتر نیچر نیچر بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا یہاں پہ سن ڈائل بنا گیا ہے جو جیسے جیسے ٹائم ہوتا ہے ویسے ویسے ہی ٹائم بتاتی ہے یہاں آ کر آپ کی آس سے شکون فیل کریں گے جیسے ہاں کھلنے کا انواب کرنے والا اور چنہ آرام سے 203 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ روئے ایمپی تھیٹر یہاں بھی کافی سارے کلچرل پروگرام ہوتا ہے کافی ایوہینٹس ہوتی ہے شوٹنگ ہوتی ہے ویڈنگ is a very good place for wedding destination as as i recommended people to do parties weddings lots of things اور میں ٹکٹ کی بات کروں تو ہی انٹری فیس 35 روپیس ہے بچوں کے لئے 10 روپیہ ہے اور اورڈ ایس کے لئے نو انٹری فیس if foreigners کو ہی آتا ہے تو ان کا میں آپ کو ڈیٹیلز میں ڈسکریپسن بکس میں دے دوں گا تو آج کے لئے ایتنا ہی ہے بڑھ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں پرکاری سے سکھئے جندگی جنے کا طریقہ چاہے آندھی ہو یا برسات ہو پھر بھی کھلے رہنے کا طریقہ پھر سے دور آ رہا ہوں پرکاری سے سکھئے جندگی جنے کا طریقہ چاہے آندھی ہو یا برسات ہو پھر بھی کھلنے رہنے کا طریقہ ہوں تو میرا دوکھ تو آج کے لئے اتنا ہی ہے ہم پھر سے دوبارہ کہیں کہیں جرور ٹکرائیں گے دوسری بلوگ کے ساتھ تو آج میں اتنی سے میرا بلوگ بند کر رہا ہوں ویڈیو یہاں آپ کو اچھا لگے تو جرور سسٹرائب کرنا لائک کرنا سوئر کرنا تو ہم پھر ملیں گے نیکس بلوگ میں کیونکہ یہ جندگی بہت بڑی لمبی ہے کہیں نگے ہم جرور ملیں گے تب تک بے بائی سی ویڈیو اگین تک کے اور ستے سفر موسیقی 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 موسیقی